پاکٹی فور کے معزز ناظرین کو حشمدید چین اور امریکہ کے مابین تنازع شدت اختیار کر گیا چینی حکومت کی جانب سے ہانگ کانگ میں نئی سیکورٹی قوانین کے نافذ کے بعد چین کے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی جس پر برطانی حکومت نے چین کی 5G ٹکنولوجی ہٹانے کا اعلان کیا کزشتہ روز امریکی حکومت نے یوسٹن میں واقعہ چینی کونسل ہانے کو تین روز میں حالی کرنے کا حکم دے دیا جس پر اب چینی حکومت نے بھی جوابی اقدام اٹھایا حکومت نے جنوبی مغربی شہر میں واقعہ امریکی کونسل ہانے کو بند کرنے کا حکم دے دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں وزید اضافہ ہو سکتا ہے چین نے امریکی حکومت کے اقدام کی مضمت کرتے ہوئے اسے سیاسی شتیال انگیزی قرار دیا تھا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے الزام لگایا تھا کہ چین نے امریکی مواد چوری کیا ہے جس کی وجہ سے کونسل ہانے کو خالی کرنے کا حکم دیا اسی امریکی اقدام پر چینی صفادت خانے کی جانب سے بھی جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے اس غیر ضروری ایکشن پر قانونی اور ضروری رد عمل لازمی دیا جائے گا یاد رہے کہ کرونا وائرس کے سامنے آنے پر بھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے چین پر وائرس بنانے کا الزام آئیت کیا تھا